ناظرین محترم منڈیلا ایفیکٹ ایک ایسا فینومنہ ہے جسے دنیا بھر کے کئی لوگوں نے ایکسپیرنس کیا ہے ذرا سوچئے کہ پاسٹ میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہے جس کو لے کر اب بھی آپ پوری طرح سے یہ یقین کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ضرور رونما ہوا ہے لیکن جب آپ اس واقعے کے بارے میں لوگوں سے ڈسکشن کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا تو پہلے کبھی ایکزسٹ ہی نہیں کرتا تھا ایک بار ذرا آپ یہ خیال کر کے دیکھیں کہ آپ یوٹیوب پر ریگولر ویڈیوز دیکھتے ہیں اگلے دن جب آپ یوٹیوب سرچ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ریزلٹ دیکھنے کو ہی نہیں ملتا اس کے بعد آپ لوگوں سے پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا انٹرنیٹ پر کوئی فالٹ آیا ہے کیونکہ انٹرنیٹ پر سرچ کرنے کے باوجود بھی یوٹیوب نہیں مل رہا یہاں پر سب سے بڑا ٹویسٹ تب آتا ہے جب لوگ یوٹیوب کے نام پر حیرانگی ظاہر کرتے ہیں لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی پلیٹ فارم پہلے کبھی تھا ہی نہیں یہاں تک کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے تھے وہ لوگ بھی یوٹیوب نامی کسی پلیٹ فارم کو جاننے سے انکار کر دیتے ہیں ایسے میں آپ کا کیا رییکشن ہوگا ناظرین محترم اسی فنومنہ کو منڈیلا ایفیکٹ کہا جاتا ہے دنیا بھر میں ایسی کئی چیزیں اور واقعات ہیں جن کے ہونے کا دعویٰ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کرتی ہے لیکن جب ان چیزوں کا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے یا انہیں ویریفائی کیا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ واقعات کبھی رونما ہوئے ہی نہ تھے منڈیلا ایفیکٹ کی سب سے بڑی شکل نیلسل منڈیلا کی موت ہے ناظرین نیلسل منڈیلا انڈیپینڈنس ساؤت افریقہ کے پہلے پریزیڈنٹ تھے اور اپنے ملک کو انگریزوں سے ازادی دلانے کے لیے انتق محنت اور کوشش کر رہے تھے اور وہ ساؤت افریقہ کی جانی مانی ہستی تھے ان کی موت سال دو ہزار تیرہ میں ہوئی تھی لیکن ناظرین ان کی موت ایک راز ہونے کے ساتھ ساتھ بحث کا موضوع بھی ہے فیونا ومن نامی ایک پیرانارمل کنسلٹن بتاتی ہے کہ انہیں پکے طریقے سے یاد ہے کہ منڈیلا کی موت سال 1991 میں جیل میں ہی ہو گئی تھی برومی نے یہ بھی بتایا کہ اس نے نیلسل منڈیلا کی موت کی کبرج خود لائیو ٹیلی کاسٹ ٹی وی پر دیکھی تھی اور انہوں نے اس کی سپیچ بھی سنی تھی جو ان کی بیوہ بیوی دے رہی تھی اب ناظرین کوئی ایسا واقعہ جو کبھی ہوا ہی نہ ہو وہ صرف برومی کو ہی یاد رہتا ہے تب تک تو کوئی مشکل نہیں تھی لیکن اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ ایسے کروڑوں لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ نیلسل منڈیلا کی موت سن 1991 میں ہی ہوئی تھی وہ لوگ بھی برومی کی طرح ہی ان کی موت کی لائیو کبرج ٹی وی پر دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جو واقعہ کبھی ہوا ہی نہ ہو اس واقعہ کا اتنا ڈیٹیلی ڈسکرپشن آخر کار اتنے لوگوں کو کیسے یاد رکھ سکتا ہے فالس میمری کی فنومینا کا یہ پہلا کیس تھا اور نیلسل منڈیلا کے نام پر ہی اس فنومینا کا نام منڈیلا ایفیکٹ رکھا گیا لیکن یہ ایک اکلوتا کیس نہیں اب آپ سب نے پوکیمون تو دیکھا ہی ہوگا اور اگر آپ نے پوکیمون دیکھا ہے تو آپ کو پیکاچو یاد نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اب آپ کے سامنے پیکاچو کی دو تصویریں ہیں بتائیے ان تصویروں میں سے پیکاچو کی اصلی تصویر کون سی ہے یہ والا پیکاچو جس کی تل پر بلیک مارک یا پھر یہ والا جس کی تل پر کسی بھی قسم کوئی مارک نہیں اگر آپ کا جکاؤ یہ بلیک مارک والا پیکاچو ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس پیکاچو کو چوس کرنے والے اکیلے انسان نہیں ہیں اس دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ پیکاچو کی تل پر بلیک مارک تھا لیکن سچائی کچھ اور ہی ہے اس کارٹون میں ایسا کوئی بھی اپیسوڈ نہیں ہے جہاں پیکاچو کی تل پر بلیک مارک ہے تو آخر کار کیوں اتنے سارے لوگوں کو بلیک مارک والا پیکاچو جو یاد ہے اور یہ اصلی والا پیکاچو جو یاد نہیں ہے اب ذرا اس تصویر کو دیکھئے اور بتائیے کہ ان میں سے کوکو کولا کا اصلی والا لوگو کون سا ہے شاید آپ کہیں کہ یہ تیسرا والا لوگو صحیح ہے یا پھر شاید آپ اس دوسرے والے لوگو کو ہی ٹھیک کہیں لیکن ناظرین کوکو کولا کا اصلی لوگو یہ پہلے والا لوگو ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوکو کولا کے اس تیسرے والے لوگو کو ہی ہمیشہ دیکھا ہے اور انہیں یہ تیسرا والا لوگو یاد ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوکو کولا کے بیچ بھی یہ ڈارٹ آخر کار کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ کوکو کولا کے یہ دونوں لوگو ایگزسٹ نہیں کرتے ہالی وڈ فلم سٹار وارز میں ایک کریکٹر انٹینس فلائر کو دعان ایک ڈائیلاگ بولتا ہے اس فلم کو جتنے لوگوں نے بھی دیکھا تھا انہیں یہ ڈائیلاگ بہت اچھی طرح یاد تھا کیونکہ یہ مووی کا ایک کروشل پارٹ تھا جہاں ہیرو کو پتا چلتا ہے کہ ویلن خود اس کا باپ ہے لیکن سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کریکٹر نے یہ لائن کبھی بولی ہی نہ تھی اس نے تو یہ بولا تھا اب سوال یہ آتا ہے کہ لوگوں کو وہ ڈائیلاگ کیسے یاد ہے جو ڈائیلاگ ویلن نے کبھی بولا ہی نہ تھا یہاں پر اگر ایک دو لوگوں کی بات ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ انہیں کوئی غلط فیمی ہو گئی ہے لیکن اس مووی کو دیکھنے والے لگ بک سارے لوگوں کو لوگ آئی ایم یور فادر والا ڈائیلاگ یاد تھا وہی ڈائیلاگ جو مووی میں بولا ہی نہیں گیا تھا تو ابھی تک ہم نے منڈیلا ایفیک کی کچھ سیلیکٹڈ باتیں ہی نوٹ کی ہیں لیکن ناظرین منڈیلا ایفیک کے سینکڑوں ایسے تصورات ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ پر دیکھنے کو مل جائیں گے منڈیلا ایفیک بسیکلی ایک فالس میموری ہوتی ہے میموری میں ایک ایسا واقعہ جو کبھی رونما ہوا ہی نہ ہو یا پھر کوئی ایسی چیز کی میموری جو کبھی اگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اب سوال آتا ہے کہ منڈیلا ایفیک آخر کار ہوتا ہی کیوں ہے کیوں ہمیں ایک ایسا واقعہ یاد رہتا ہے جو کبھی ہوا ہی نہ تھا یا کسی دوسرے طریقے سے ہوا تھا منڈیلا ایفیک جیسے فنومنہ ہونے کے پیچھے کچھ وجوہات بتائی جاتی ہیں آئیے انہی وجوہات کو ایک ایک کر کے جانتے ہیں ایک ہائیپوتیسز کی بانے تو منڈیلا ایفیک ٹائم ٹریولز کی وجہ سے ہوتا ہے اس ہائیپوتیسز کے مطابق اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ٹائم ٹریولز گزرے ہوئے زمانے میں جا کر چیزوں کو بدل رہا ہو اسی وجہ سے موجودہ وقت میں چیزوں یا واقعات کا روپ بدل گیا ہو جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ کوکو کولا کا لوگو ہمیشہ صحیح یہ والا رہا ہو لیکن کسی وقت کسی انسان نے ماضی میں جا کر کوکو کولا کے لوگو میں یہ ڈاٹ ڈال دیا ہو اب جب اچانک سے ہم یہ ڈاٹ والا کوکو کولا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ غلط لگنے لگتا ہے اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ کسی ٹائم ٹریولز کے پاس میں جا کر پکاچو اور کیٹ کیٹ کے لوگوں کی چھیٹ شاٹ کی گئی ہو لیکن حالانکہ یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ منڈیلا ایفیکٹ کے یہ ایکسپلینیشن محض ایک ہائپو تیسز ہے مطلب اس کا کوئی بھی پروف ہمارے پاس نہیں ہے یہ ایک تصور ہے جو شاید سچ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ٹائم ٹریولز بھی فی الحال ایک خیالی کانسپٹ ہے کیونکہ ہائپو تیسز ٹائم ٹریول پر بیسٹ کرتی ہے اس لیے کئی لوگ اس پورے طریقے کو غلط مانتے ہیں سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ ماضی میں جا کر ایک ٹائم ٹریول آخر کار کمپنی کے لوگوں کو کیوں چینج کرے گا پاسٹ میں ٹائم ٹریول گرینڈ فادر پاریڈاکس کو بھی جنم دیتا ہے جو منڈیلا ایفیکٹ کے اس ایکسپلینیشن کو غلط ثابت کرتا نظر آتا ہے منڈیلا ایفیکٹ کے پیچھے ایک اور ایکسپلینیشن دی جاتی ہے اور یہ ایکسپلینیشن پیرلل یونیورس کے کانسپٹ پر بیسٹ کرتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ہمارے سیارے کی طرح اور بھی ملتے جلتے بے شمار سیارے ہو سکتے ہیں فرق یہ ہے کہ ایک سیارے پر اگر آپ سائنٹس ہو تو ہو سکتا ہے دوسرے سیارے پر آپ ایک وکیل ہو اور تیسرے میں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کرکٹ پلئیر ہو ایک سیارے کی زمین پر زندگی ہے تو ایک پر نہیں ٹوٹل اتنے سیارے ہوں گے جتنے ایک چیز کے الگ لگ روح ہونے میں پاسیبیلٹیز ہیں اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک سیارے میں کٹ کٹ والا یہ لوگو ہو اور دوسرے سیارے میں کٹ کٹ کے دوسرا والا لوگو ہو اس ہائپوتیسز کے ہوتے ہوئے ہماری شبیہ کسی دوسرے یونیورس میں سوچ ہو جاتی ہو جہاں پر ایک پرٹیکولر چیز الگ روپ پر موجود ہے یا کوئی واقعہ الگ طریقے سے ہوا ہو جیسا کہ ہماری جگہ اس دوسرے والے سیارے میں سوچ ہو جاتی ہے جس میں کٹ کٹ کے بیچ میں یہ ڈیش ہے اور منڈیلا ایفیکٹ اسی کا نام ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے ایک سیارے میں نیلسل منڈیلا کی موت سال 2013 میں ہوئی تھی تو دوسرے سیارے میں سال 1991 میں ہوئی تھی لیکن پچھلے والے ہائپوتیسز کی طرح ہی اس ہائپوتیسز کو بھی کئی لوگ پورے طریقے سے غلط مانتے ہیں اور ایسا ہونا لازمی بھی ہے کیونکہ پیرلل یونیورس خود ہی ایک ہائپوتیسز ہے جس کا کوئی پروف نہیں ہے لیکن دوستو اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر کوئی ٹائم ٹریول یعنی پاس ٹائم ٹریول میں جا کر چیزوں کے ساتھ چھیٹ چھار نہیں کر رہا اور نہ ہی ہماری جگہ دوسرے پیرلل یونیورس میں سوچ ہو رہی ہے تو پھر منڈیلا ایفیکٹ ہوتا ہی کیوں ہے اس کی ایک اور وجہ ہیومن سائیکالوجی ہے ہمارا دماغ ایسے واقعات کو کریٹ کرتا ہے جو کبھی ہوئے ہی نہ ہوں اور کئی بار تو ہم ایسی چیزوں کو غور سے نوٹس ہی نہیں کرتے اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ واقعہ رونما ہوا ہوگا لیکن اصل میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے امید ہے ناظرین منڈیلا ایفیکٹ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا واسلام اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو